الیکشن کمیشن میں توہین ہے الیکشن کمیشن کیس کی سماعت زیاری ہے مسجد تفصیل آزانی کے اپنے نمائندے سجاد کازمی سے سجاد آگا کی جائے گا بکل الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشن اسکندر سلطان راجعہ کے سرگرائی میں پانچ رکی پینچ ہے جس میں اس حالے سے سماعت کی ہے اور پاکستان تاریک انصاف کے چیرمین نوم انتخب چیرمین بلیسور گورلی خان جو ہیں وہ کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں جبکہ اکبر اصبابر اور سیگر طرف پاس ہزار جو ہیں وہ بھی کمرہ ادلہ زمین میں اپنے دلائل دیئے ہیں فاظ چودری جو ہیں ان کے جو وکیل ہیں فیصل چودری وہ بھی پیش ہوئے ہیں ان کے طرف سے یہ کہا گیا کہ مجھے فیصل کی کافی نہیں ملی اور جس پر چیف الیکشن کمیشن کے طرف سے یہ کہا گیا کہ فاظ چودری کی معذرت قبول نہیں ہوئی ہم نے شوکر دیا تھا اس کا جواب دیں اور یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ کیوں نہ یہ دوسرے کیس کے ساتھ اڈیالا جیل میں لگا لیں جس پر فیصل جوزی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ پانچ رکنی بنچ ہے اور وہ چار رکنی بنچ جس پر چیف الیکشن کمیشن کے طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم بنچ دوبارہ سے تشکیل دے لیں گے جس پر فیصل جوزی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کل مجھے اڈیالا جیل میں اسمات پی جانے کی اجازت دی جائے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ آپ درخواہ دے دیں تو ہم آرڈر چاری کر دیتے ہیں اس کے ساتھ بریسر علی زفر کی طرف سے یہ دلائل دیئے گیا کہ ہمیں نوٹفی کافی مل چکی ہے اور اکبر ہم سبابر کے طرف سے کہا گیا کہ پچھلی اس مات پر میرے وکیل نے دلائل دیئے تھے ہماری صدا ہے صحیح بہت شکریہ صدا